بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب کے پڑھائی کرتے ہوگے تب ہی آپ نے کیا کرنا ہے سونف پسی ہوئی اجوائن پسی ہوئی دون چیزوں کو مکس کر کے صرف یا مالکوں کے تسبیح کرتے ہوئے آپ نے وہ دونوں چیزیں کھانی ہیں بسم اللہ ضرور پڑھ لیجئے گا یا مالکوں کے جب تسبیح ایک سو ایک دانا گر جائے فوراں پانی کے ساتھ آپ نے وہ جو مطلب کے سفوف ہے وہ لازمہ کھا لینا ہے اس سے المالکوں سے آپ کی چربی جو ہے پنگلنا شروع ہو جائے گی اور جو سوف ہیں وہ بادیان ہوتی ہے اور اجوائن بادیان ہیں بادی کو ماتی ہیں جتنی بھی آپ کی چربی ملٹ ہوگی المالکوں سے تو اس کے ساتھ یہ آپ کی جو ہے چربی جب ملٹ ہوگی تو اس کے ساتھ جیسے ہی وہ ملٹ ہوگی تو اس کا ہمیشہ یاد رکھیں اگر چربی ملٹ بھی ہو جائے لیکن اگر وہ پانی بھر کے باہر نہ نکلے خراج نہ ہو پشاپ کے ذریعے یا حاجت کے ذریعے ٹھیک ہے کسی بھی حاجت روا کے ذریعے اگر وہ خارج ہی نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوف اور اجوائن نیم کرم پانی کے ساتھ آپ نے وہ جو سفوف ہے وہ کھا لینا ہے تو فوراں آپ کو صرف تین دن کا یہ عمل ہے آپ تین دن کریں انشاءاللہ آپ کی جسم کو اتنی مطلب کے محسوس ہوگا کہ ہمارے جسم میں سے نہ کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے ایک ہفتے بعد پہلے آپ وزن کروائیں ایک ہفتے کے بعد آپ دوبارہ وزن کریں تو دیکھئے کہ آپ کا وزن پانچ کلو یا چار کلو کم ہوگا انشاءاللہ صبح و شامی عمل کر کے سوئیں تو انشاءاللہ دیکھیں کہ کتنا نایاب عمل ہے آپ حیران رہ جائیں گے خود بھی اللہ کے ناموں میں اتنی پاور ہے ہمارے قرآن پاک میں اتنی پاور ہے کہ سورہ یاسین کی مبین تک سورت کو بس پڑھ گے صبح و شام سوچو تو چربی خود بہ خود گھل جائے گی ہماری مدرسے میں بہت بڑی ایک مثال دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اگر اربی کو سیکھنا اور چربی کو گھلانا اربی کو سیکھنا ایسا ہے جیسے چربی گھلانا ایک دفعہ مٹا پاتا ہے اس کو گھلانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے چٹہ وہ منٹوں میں ہیں فاسٹ فور سے اپٹیل میٹھی چیزوں سے آئلی چیزوں سے لیکن ٹینشن سے بھی بڑھتا ہے لیکن قرآن پاک کو حفظ کرنا قرآن پاک کو یاد کرنا اس کے لفظوں سے ایسے ہے جیسے چربی گھلانا اتنا سان نہیں ہے اسی کے ساتھ جاتا چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے میں جتنی بھی ٹپس اور نسخیں ہیں الحمدللہ اسلامی ہیں آپ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے غیر مذہبی لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سب لوگ استعمال کریں انشاءاللہ اجازت دیجئے اپنے بہت زیادہ خیال رکھی کا دعا میں یاد رکھیے ہیں اللہ حافظ